قیامت بھی اس کو جدہ نہیں کر سکتی جو کسی سے محبت کرتا ہے یعنی قیامت کا کام ہے جمع کرنا قیامت کیا کرے گی؟ قیامت کا ایک نام ہے حشر اور حشر کے معنی ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں ہاں کا جاگا جیسے بکری بھیل ہکاتی ہے ویسے ہی آدمی ہاں کا جاگا اب جانے والے کو کچھ پتہ نہیں کہ بغل میں کون ہے ادھر کون ہے آگے کون ہے پیچھے کون ہے اببہ آگے ہے بیٹا پیچھے ہے بیٹا کو باپ پہچاننا مشکل باپ کو بیٹا پہچاننا مشکل لیکن ہاں کا جا رہا ہے ہاں کا جا رہا ہے جمع کیا جائے گا کہیں جمع ہونا ہے لیکن سنو قیامت کا کام جمع کرنا ہے تو یہ بھی ہے کہ قیامت جو جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ جمع کر دی یہ اس بات کی سند ہو گئی کہ نبی نے جب کہہ دیا تو یہ بات تیہ ہو گئی کہ نماز پڑھو روزہ رکھو کبھی اپنے نماز اور روزے پر تکیہ لگا کے مت بیٹھنا ہم بڑے نمازی ہیں ہم بڑے روزے دار ہیں ہم عبادت گزار ہیں لا اللہ توبہ عبادت کیے جاؤ اور مانو کہ ہم کیا عبادت کریں ہم سے کیا عبادت ہوگی یعنی عبادت کی کسرت اور اس کے بارے میں اپنے دل میں قلت کسرت عبادت کے ساتھ قلت کا احساس ہوتا رہے ہیں ہم کہاں کر سکے ہیں ہم سے کہاں ہوا ہم کو جو کرنا تھا وہ کہاں کر سکے اور یہ صحابی کی فیلنگ ہے تو جب صحابی کی فیلنگ ہے تو ہم کو بھی یہ فیلنگ رکھنی چاہیے کہ عبادت چھوٹے نہیں لیکن عبادت کا دعویٰ پیدا نہ ہو دعویٰ ہو تو ایک ہی چیز کا کہ دل کی گہرائی سے ان کو چاہتے ہیں ان کے پیر کو چاہتے ہیں ان کے پیران کو چاہتے ہیں ان کو چاہتے ہیں ان کے پیران کو چاہتے ہیں ان کے پیروں کے اللہ کو چاہتے ہیں یہ اگر ہو گیا تب تو سب پکا اور اسی کے لئے آدمی مرید ہوتا ہے کہ بھیڑ دھکا قیامت میں بہت ہوگا بھائی یہ پیری ہوگا جو پہچانے کہے گا رہے تو فریدی ہیں نا ادھر 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 فریدی ادھر آ عبدانی ادھر آ نقشبندی ادھر آ اکائے کو ادھر بلایا اس لئے بلایا کہ ہم سب رسول اللہ کو کھوج رہے ہیں اب پیر کا کام یہ ہے کہ وہ لے کے چلا اب اس سرکارے دوالے کی طرف کہا چلو چلو انا لہا سنوا دے نفسی نفسی کی بھیڑ سے گدرو انبیاء کو دیکھو گے نفسی نفسی کہتے ہوئے اور جب آگے بڑھو گے تو کان میں صدا سنائی دے گی انا لہا لیکن دکھائی نہیں دے گا کچھ معاملہ تو پیر دکھائے گا دیکھو دیکھو وہ کالی کملی والے وہ سید کلکل وہ احمد مجتبہ وہ محمد مصطفیہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبد الحسن وہ جبد الحسن وہ اب الفاتمہ ان کو دیکھو وہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی پیر کو دیکھیں گے کبھی رسول اللہ کو دیکھیں گے پیر کہیں گے بڑھو بڑھو آگے دیکھو سب پیران ہیں بڑھو بڑھو آگے بڑھو پیٹ فر ہم ہیں آگے بڑھو آگے جا جاؤ سرکار دو عالم کے قدموں میں سر نیاز خم کرو اسی کے لئے پیر کرتا ہے آتا جو رات میں بارہ بجے رات تک ایک بجرات جاگے ہوئے ہو اپنی حاضری کو اللہ کی بارگاہ میں اس لحاظ سے توشہ بناو کہ آج پیر کے آنگن میں بیٹھ کے پیر کی نعمت کو کس کے گرا بنا اللہ تبارک و تعالی ہر مرید کو اپنے پیر کا عاشق بنائے شہدہ بنائے والا بنائے اور اپنے پیر کی نگری سے اپنے پیر کی درگاہ اور خانقہ کے ذرے ذرے سے محبت دے اور اپنے پیر کو نگاہ میں ایسا بنا دے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو ہم نے تجھ کو جو ہے فرید دیکھا پھر کسی کو نہ آنکھ بھر دیکھا جب پیر کو آنکھ بھر کے دیکھ لیا تو اب کس کو دیکھنا ہے اب کوئی سوالی نہیں اٹھتا کہ کسی آنکھ دیکھا محبت کرو تو غیور کرو غیرت مند محبت اٹھائی گیرے کہ ترے مت کیا کرو ادھر بھی دیکھ لیا ادھر بھی دیکھ لیا نہیں یک درگیر محکم گیر ایک دروازے کو پکڑو اور کس کے پکڑو بخدا تمہارا پیر تمہارے لیے کافی ہے تمہارا پیر تمہارے لیے کافی ہے بزرگوں سے پوچھا بھی گیا حضور پیر کو لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا کمزور ہے بہت بڑے درجے کا لوگ نہیں مانتے ہیں میرا پیر کمزور ہے ایک بڑے بزرگ کہتے ہیں خبردار جو پیر کی کمزوری پہ دیکھا پیر اگر کمزور ہے تو اس کا پیر تو مضبوط ہے پیر کی کمزوری پہ کبھی مت جانا پیر کی نسبت کام کرتی ہے اور نسبت جب کام کرتی ہے تو مہین تار سے بھی بڑی بجلی کا لائن آ جاتا ہے اس لئے گھبرانے کی بات نہیں ہے اپنے پیر سے تعلق کو مضبوط کرو اس میں برکت کے دعا کرو اور پیر سے اپنے تعلق کو شب و روز مضبوط کیا کرو مقدم جہاں کے ایک مرید تھے بہت بڑے محدث ان کا نام ہے مقدم حسین نوشہ توحید بلک وہ کہتے ہیں کہ میری عمر اب ستر سے تجابش کر گئی ہے اب تو ہر لمحہ انتظار ہے کہ دروازے پر ملک الموت کب دستک دیں گے سنو مرید کیا کہتے ہیں ہم سب مرید ہیں مریدوں کو کیسا ہونا چاہیے مقدم جہاں کے مرید خلیفہ اپنے وقت کے پیر محدث فرماتے ہیں کہ ستر برس سے زیادہ کی عمر ہو گئی ہے دروازے پر دستک کا انتظار ہے کہ کب دستک ہوگی ہے تو کسی نے پوچھا کہ حضور ایسے وقت میں اتمینان کا سبب کیا ہے اتمینان کا کوئی راز آپ کے ہے بڑا آپ کو مطمئن دیکھتے ہیں کہنے لگے ہاں اتمینان کا صرف ایک سبب ہے اتمینان کا صرف ایک سبب ہے وجہ اتمینان کی صرف ایک ہے کون وجہ ہے مرید حضور نے سنائی تھی گھبراؤ مت قیامت جب بھی آئے تم تو اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہوگے مقدم حضور نوشہ تحید فرماتے ہیں صرف ایک چیز کا بھروسہ ہے پوچھا گیا وہ کون چیز کہا کہ جب میرے پیر دنیا سے رخصت ہو رہے تھے مقدم جہاں شرف الدین یحیاء منیری جب اس دنیا سے جا رہے تھے انتقال ہو رہا تھا ویسال ہو رہا تھا تو میرے پیر نے عالم نظام روح پرواز کرنے سے پہلے ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ سنو اگر وہاں میری آبرو رہ گئی غور سے سنو پیر کاہ کو کرتا ہے اگر وہاں میری آبرو لاج عزت حیثیت رہ گئی اللہ تعالی نے لاج بخشا عزت بخشا تو تم میں سے کسی کو نہ چھوڑو مقدم حسین جیسا محدث کہتا ہے اس آخری وقت میں بھی صرف اسی جملے سے آس ہے کہ پیر کی آبرو رہے گی اور پیر کی آبرو کے صدقے میں یہ حسین نوشہ توحید بھی کامیاب ہوگا اللہ ہم کو تم کو ویسا ہی مرید بنائے اور اسی اعتقاد کا صدقہ اس دنیا میں بھی کھلائے اس دنیا میں بھی کھلائے وما علینا اللہ